موسیقی عجب حدیث سن لو جب قیامت کا دن مجھے آپ کو بلائے جائے گا تولو بھائی اسرار صاحب کے عمل تولو تارک جمیل کے عمل تولو یوسف صاحب کے عمل تولو تو میری تبلیغ نہیں سب سے پہلی تولی جائے گی ایمان تولا جائے گا سب سے پہلے بیوی سے سلوک تولا جائے گا اور بیوی کا خامن سے سلوک تولا جائے گا یہ اتنا بڑا رشتہ ہے تو بہت سے شادی شدہ بھی بیٹھے ہیں تو بھائی ادھر کوئی کھٹ بٹا ہے تو منع لگے جائے کوئی غل نہیں کم سوکھ ہی رہ جائے گا اظہار محبت کرو رشتوں ماں سے اظہار محبت کرو ماں کی خدمت کرو باپ سے اظہار محبت کرو بھائی سے بہن سے خاص طور پر بیوی یہ کیسا رشتہ ہے کہ یہ محبت کا اظہار نہ ہو تو اس میں پھیکا پڑ جاتا ہے باقی رشتے تو ٹوٹتے نہیں یہ ٹوٹ جاتا ہے اسے توڑنے سے بچانے کے لئے ضروری ہے اظہار محبت اپنے نبی کے حدیث سنو تم بھی گم ہو جاؤ گے میں بھی گم ہو گیا تھا عائشہ عائشہ مجھے جب سے پتا چلا ہے کہ جنت میں بھی میری بیوی تو ہے تو میرے لئے مرنہ ہی آسان ہو گیا اللہ اکبر تمہیں اپنے نبی کے الفاظ سنو یا عائشہ انہو لیہوون علی الموت ان اریت کی زوجتی فی الجنہ رواہ الطبرانی طبرانی کی روایت ہے اللہ کی قسم دلداری کے لئے تھا ورنہ جو حصی اللہ کو دیکھ چکی ہو انہیں موت کی طلب تو اللہ کی طلب میں ہو گی یہ گھر کیسے چلانا ہے اس لئے عائشہ جب سے مجھے پتا چلے کہ جنت میں بھی تو میری بیویگم ہے تو مجھے تو مرنہ ہی سکھو اپنے گھروں کو یاد رکھنا یہ ڈگریوں سے گھر نہیں چلیں گے کہ میں ڈاکٹر ہوں ویٹرنری ڈاکٹر سارا دن سنگ پڑھا گیا جا کے سنگ مارے تپلے کی راہ سارا دن گھر کی زندگی ڈاکٹرڈ سے نہیں چلے گی گھر کی زندگی اظہار محبت سے چلے گی اظہار محبت سے چلے گی لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے محمد الرسول اللہ ویزہ ہے لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے محمد الرسول اللہ ویزہ ہے ویزے کے بغیر چھوٹا ملک اندر نہیں جانے لیتا جنت میرے رب کا ملک ہے اور بہت بڑا ملک ہے بغیر ویزے کے نہیں جا سکتے اور اتنا بڑا ملک ہے اتنا بڑا ملک ہے کہ میرے نبی نے فرمایا سب سے چھوٹی جنت کتنی بڑی ہوگی سب سے چھوٹی جنت جیسے سب سے چھوٹا گھر کیا ہوتا ہے ایک کمرہ ایک کمرہ سب سے چھوٹا گھر ہوتا ہے سب سے چھوٹی جنت ملے گی جوہینہ قبیلے کے شخص کو جس کا نام بھی ہوگا جوہینہ اور میں نبی کی نظر اور علم پہ قربان جاؤں وہ بھی پیداوینے ہوا اور آپ اس کو جہنم سے نکلتا دیکھ رہے ہیں اور آپ فرمایا میں دیکھ رہا ہوں وہ جہنم سے نکل کے جنت میں جا رہا ہے سب سے آخری مسلمان دیکھو جو مسلمان مرد عورت کبیرہ گناہ کرتے کرتے مر گئے اور توبہ نہ کی توبہ پہ تو سب ماف ہو جاتا ہے قانون اللہ کا یہ ہے جہنم میں جائیں گے اس میں بھی جس کو چاہے ماف کلتا وہ اس کی رحمت ہے ہائے ایک آدمی کی ایک نیکی کم پڑ جائے گی ایک صرف ایک نیکی تو اللہ تعالیٰ یعنی پنجا پنجا ہوگی یا سو سو ہوگی یا ہزار ہزار ہوگی ہزار گناہ ہزار نیکی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہیک لیا تیم جنتی پھا دو وہ کہے کہ ہیک طلب بھی جانی وہ سب سے پہلے ماں کے پاس جائے گا ماں کہل گی میں تنہوں جو میں ہی کوئی نہیں کتھو آیا جا پا اللہ ابھی مارے گئے کی بڑھیں پھر وہ ابے کے پاس جائے گا ابے پہلی سوٹے چاہے ہیں جن دنیا میں چیز ہو اگم ہی سوٹا چاہ لے ہوں وہ سا کہا چل دفعہ تو کتھو آگیا ہے یہ میری کھوٹو بھی میں کتھو دے سا تو ابے بھی منکر امم 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 بھی منکر چاچے بھی دادے بھی نانیم بھی نانیم سارے منکر جب جائے نا تو اس کی ہائے نکلے گی تو ایک شخص سن لے گا کہہ گا یہ کی گل لے کہہ گا میں ایک ان ایکی سے مار کھا کے ایک اللہ کا قانون ایک اس کی رحمت میں رحمت بتا رہا ہوں رحمت کو سن پہ قانون نہیں توڑنا شایئے اور قانون کو بتا کے اللہ پاک کو اختانے دار نہیں بتانا شایئے اس کے درمیان کی بات اس کی رحمت ایسی بھی نہیں ہے کہ یزید اور حسین ایک ہی جگہ بیٹھ جائیں بتا گل ہی موک گئی نہ بتا کربلاؤں کی تاریخ ہی ختم ہو وہ کہے گا کیا ہوا کہا یار ایک نیکی سے مار کھا گیا کہا اچھا موج کر تیرا کم بن گیا وہ کہا میرے کے میں کم بن گیا کہا میں دینا کہا تُو کیوں دینا کہا میرے کول ہے ایک ہووے تاں بھی لیتر پر اڑے نہ ہووے تاں بھی لیتر پر اڑے میرے کڑے کم دی تُو لے جا تُو تا جا جاننا تے میں تا جاونا ہی آگے چھ او دا پوٹھیاں چلانگا یار اللہ میرے تا کم بھی بن گیا میرے تا کم بھی بن گیا اچھا کیوں بھی بن گیا اچھا کوئی نہیں دیندہ ماں نہیں دیندی تنوں کہن دیتے کہ جو بندہ سات دونوں وہ آ جائے گا آبے اس کو نیکی دیتے ہو کہ جی کیوں دیتے ہو کیوں دیتے ہو کہ یا اللہ میرے پاس ایک ہے میرے کسی کام کی نہیں چلو تیرے بندے کا کام بن گیا میرے لیتو جہنم کا فیصلہ ہے میں سو کہ مقابلے میں ایک کو لے کے کیا کرو آہ میرے اللہ فرمائیں گا چھو تُو مجھ سے بڑا سخی بننا چاہتا چل تیری صحابت پر تُو پہلے جنت میں جا یہ بعد میں جنت میں جاتا رب ایسا رب ہے ہمار دو آدمی کو لگائے گا چلو جہنم دے دوڑ لادے ایک آدمی جہنم کی دوڑ لگا دے اور ایک آدمی وہاں جا کے پیش مڑ کے دے پھر اگاں جا کے پھر انجھ بکھے گا پھر جا کے پھر انجھ بکھے گا اللہ دونوں کو بلائے آبائی ایکڑی گلدی دوڑ لائی تو انہوں پتہ نہیں ہاں گو آگ گئے کہ یا اللہ ساری زندگی تیری نافرمانی کی اور یہ جہنم کا فیصلہ سنا میں نے سوچا آج ہم ماننو شاید آج ہی تو خوش ہو جا اچھا آبائی تو کیوں پیچھا مڑ مڑ کے بکھے رہوں کہ یا اللہ تیرے نیک بندوں سے بڑا سنا تھا کہ تُو بڑا کریم ہے تو میں مڑ مڑ کے دیکھتا تھا کہ ابھی تیری رحمت مجھے واپس بلائے گی اچھا آجا آجا تو اللہ تعالیٰ کہے گا تم دونوں کے گمان پر میں فیصلہ کرتا ہوں جاؤ جنت میں جاؤ جنت میں جاؤ جنت میں تو بچھو جب آپ کو چھٹیاں ہوں تبلیغ میں وقت دینا اور آپس میں صلح محبت پیار سے رہو کبھی کوئی لڑ پڑے تو اگلے ہاں کے صلح کرا دیں ان کو آپس میں صلح کرا دیں جب نماز کا ٹائم ہو تو مسجد کی دور لگاؤ مسجد دور ہے اپنے کمرے میں کوئی کمرہ بنا لو اس میں نماز پڑو اور اپنے علم کے ساتھ اللہ سے مانگو کہ اللہ تمہیں ایسا علم دے کہ باہر کے دنیا آکا تم سے علم حاصل کرے آخر ایک زمانہ بغداد میں لوگ آتے تھے کرتبہ میں لوگ آتے تھے لوگ آتے تھے ہمارے پاس علم کے خزانے تھے قیروان میں لوگ آتے تھے اور توری دنیا سے کھچ کھچ کے آتے تھے اب زوال کا زمانہ ہے تو دعا کرو آپ ایسی نسل بنو کہ سارے علم کا دھارہ مغرب سے مشرق کی طرف پھیر دو نیت کرتے ہیں سارے چلو دروشی فر اللہ ملک الحمد کما انت اہلہ فسلی علی محمد کما انت اہلہ وفل بنا ما انت اہلہ انکا اہل التقوی و اہل المغفر ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا وقینا غاب النار ان کے آنے والی زندگی اچھی بنا ان کے اچھے جوڑ مقدر فرما ان کے اچھے روزگار مقدر فرما یہ ہمارا سرمایہ ہیں یا اللہ انہیں تو سچائی کا پیکر بنا دے دیانتداری کا پیکر بنا دے وفا کا پیکر بنا دے انہیں ظلم و ستم سے دور فرما انہیں دھوکے خیانت کھوٹ سے دور فرما انہیں جھوٹ ہیرا پھیری سے دور فرما یا اللہ ہمیں اپنی محبت اطا فرما اپنے حبیب کی محبت اطا فرما یا اللہ جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں ان میں صلح کرا دے جو روٹھے ہوئے ہیں ان کو آپس میں ملا دے جو بچھڑ گئیں انہیں آپس میں ملا دے یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے کرزے ادا کروا دے یا اللہ جن کے اولاد نے ان کو نیک اولاد عطا فرما دے یا اللہ جن کے بچے بچیاں جوان ہیں نیک رشتے مقدر فرما دے یا اللہ تو ہمارے دیس میں صرف فہاشی کے سلاب کو ختم فرما پاک دامنی کو فروغ دے عزت کو فروغ دے حیاء کو فروغ دے ہماری نسل کو حیاء والا بنا ہماری نسل کو غیرت والا بنا ہماری نسل کو خوددار بنا یا اللہ تو میرے مولا تجھے سب سے زیادہ نا پسند کفر ہے اور کفر کے بعد سب سے زیادہ نا پسند تجھے بے حیائی ہے یا اللہ تیرا شکر ہے ہم ایمان والے ہیں کفر والے نہیں پر بے حیائی کا معاشرہ پھیل رہا ہے اسے حیاء میں تبدیل فرما دے اسے حیاء میں تبدیل فرما دے ہمارے حکمرانوں کو سمجھ اتا فرما ہمارے عوام کو سمجھ اتا فرما حکمرانوں میں رحم پیدا فرما ہمارے ججوں میں وکیلوں میں عدل پیدا فرما ہمارے تاجروں میں دیانتداری پیدا فرما ہماری نسل کو محنت کرنے والا بنا ان سب سے ہم سب سے یا اللہ تو راضی ہو جاؤ وصل اللہ تعالیٰ النبی کریم آمین